کے بعد نیٹیب نے بھی اپنی فوج یوکرین نہ بیجنے کا اعلان کر دیا میڈیا رپورٹ کے مطابق نیٹیب کے سیکرٹری جنرل جینز سٹولٹن برگ نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جلدہ جلد یوکرین میں جنگ کا خاتمہ کرے اور اپنی فورسز کا انخلاق رہے انہوں نے کہا کہ نیٹیب اتحادی یوکرین کی فوجی و مالی مدد سمیت انسانی امداد کی بھی حمایت کرے ہیں مگر نیٹیب کی فوج یوکرین نہیں جائے گی سٹولٹن برگ نے کہا کہ نیٹیب دنازے کا حصہ نہیں بنے گا اس لئے یوکرین میں اپنی فوج اور لڑاکہ تیاریں نہیں بیجے گا نیٹیب ایک دفاعی تحادی ہے جو روس کے ساتھ تصادم نہیں چاہتا دوسری جانے پولینڈ نے بھی جنگ میں شامل نہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے علاوہ از امریکی صدر جو بائیڈن اور یوکرینی صدر کی آدھا گھنٹہ فون پر گفتگوئی جس میں یوکرینی صدر نے پابندی اور دفاعی و فوجی امداد پر بات کی واضح رہے کہ اپنی سٹیٹ آف دا یونین خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم یوکرین کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے جب تک وہ اپنی دفاع کے لئے کھڑائے کانگریس یوکرین کے عوام کے دفاع کے لئے مزید اسلح اور امداد کی منظوری دے جو بائیڈن نے کہا کہ بیوٹن کا یوکرین پر حملہ سوچا سمجھا اور بلا اشتہال تھا بیوٹن نے صفاتی کوششوں کو مصدد کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے روس کی جوڑ کا مقابلہ سچ سے کیا ہے بیوٹن اب دنیا میں پہلے سے زیادہ تنہا ہو گئے ہیں انہوں نے جو کیا ہے دنیا انہیں ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے جو بائیڈن نے کہا کہ میں یہ بات باضح کر دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ اپنے لیٹو اتحادی ممالک کے ایک ایک انچ کا دفاع کرے گا امریکہ اور اتحادی اپنی سردوں کی فرد پوری طاقت سے کریں گے جو بائیڈن نے کہا کہ ہم جب سبق نہیں سیکھتے تو وہ پھرا تفریح پھیلاتے ہیں ہم نے طریق سے یہی سبق سیکھا ہے امریکہ یوکرینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے امریکی سطر نے مزید بتایا کہ ہم تمام روسی پروازوں کے لیے اپنی حدود بان کرے ہیں سطر جو بائیڈن نے اس بات کا عادہ کیا کہ روس کے حملے کے بعد امریکہ یوکرین میں اپنی فوجی تیانیات نہیں کرے گا میں یہ واضح کر دوں کہ ہماری افواج یوکرین میں روسی افواج کے ساتھ نہیں لڑ رہے اور نہ ہی اس میں شامل ہوگی اس سے قبل امریکہ نے روسی سطر کے اقدام کو مکمل طور پر ناقابل قبول کرا دیتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ ولاد دیمر پیوٹن یوکرین کے خلاف مزید جہاریت کے بہانے ڈھونڈ رہے آئے یاد رہے کہ پیر کو روس اور یوکرین کے مذاکرات کا جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی دفعہ ملے تاہم پہلا راؤنڈ دونوں فریقین کی جانب سے مذاکرات کا دوسرا دو جنگ شروع کرنے کے اتفاق پر اختتام پذیر ہوا تھا واضح رہے کہ یوکرین کے عوام اور حکومت مشکل کس گھری میں امریکہ اور نیٹیف سے فوجی اندار کی توقع کر رہے ہیں لیکن موجودہ صورتحال میں یوکرین تنہائی روس کا مقابلہ کر رہا ہے جبکہ روسی فوج کی پیش قدمی جانی ہے